تو سوال یہ ہے کہ وہ اپنی تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ میں جی سارا ملک گھوما ایوان احسانت و تجار سے ملا میں مختلف مکتب فکر کے لوگوں سے ملا ان کے اترام کے ساتھ ان کی قابلیت ان کی اترام کے ساتھ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو پالیمانی پارٹی کی کمیٹیوں سے بھی بات کی ہے تو ایک بات تو میں نے اپنی فنانس کمیٹی سے پوچھا کہ آپ سے بات ہوئی ہے پری برجر کوئی میٹنگ ہوئی ہونے کا نہیں میں مجھے نہیں پتا ایم کیون سے ہوئی ہے کہ جی ایو آئی سے ہوئی ہے یا خود پیپل پارٹی سے ہوئی ہے میں بحیثیت اے ان پی کے اس سمانے میں مقام صدق تارش حضر کی عشد سے یہ کہتا ہوں سینے میں میری پارٹی کو کسی لنگے بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا آج میں نے اپنے قومی اسمبلی کے عراقین سے پوچھا کہ شاید آپ کو اعتماد ملی گیا کیونکہ ہمارا تو وہ اٹھائی نہیں نہ پاس کر سکتے نہ ریجیکٹ کر سکتے ان دوستوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں بھی کوئی نہیں بتایا گیا تو یہ سنت اس بات کے ہم بعد میں ڈسکس کریں کہ یہ بجٹ اچھا ہے یا برا ہے اس کی اپنی افادیت ہوگی اس میں اچھائییں بھی ہوں گی امزورییں بھی ہوں گی کوتائییں بھی ہوں گی لیکن یہ سیاسی بجٹ نہیں ہے اتحادیوں کو آپ اپنے بعد میں لے ٹرس میں نہیں لیا گیا آپ کی پارٹی سے رابطہ نہیں کیا گیا میں کہا مکم والے کے دے ہمیں نہیں لیا گیا واللہ علمی صحاب جیوائی والوں نے واک آٹ کیا کہ ہمیں نہیں لیا گیا آج پیپل پارٹی سے کہا گیا کہ آپ کی پارلیمانی پارٹی کو دفشاہب ان کو بریف کریں گے یعنی بجٹ پیش ہو چکا ہے آج پاکستان پیپل پارٹی کے پارلیمنٹی ان کو چار بجے کا ٹائم دیا گیا پھر مال میں شام کو کریں گے یہ کریں گے یہ میری اطلاع ہے دیکھیں اس کا مطلب یہ رہا جاتا ہے جنگی جبیہ فرمی میں آ جاتا ہے اس پر ڈیبیٹ شروع جاتی ہے مختلف جو کمیٹی ہیں ان میں فرز کی فنانس کی کمیٹی ہے ایڈیوکیشن کی کمیٹی ہے ہیل کی کمیٹی ہے اس سب میں وہ جاتا ہے اس پر ڈسکس ہوتے ہیں حکومت کی جو پروپورزلز ہوتی ہیں سوائے ایک دو چار چیزوں کے کہ ٹیکس کم کرنا ہی یا زیادہ کرنا ہے یا کسی چیز پر ٹیکس بڑھانا ہی ہے اس پر رکھ لیتے ہیں اچھا آپ کی سوچ جو بات سے میں نے اندازہ لگایا حاجی صاحب وہ یہ ہے کہ یہ بجٹ بنا ایک چلیں ٹھیک ہے وہ ماہر معاشیت ہوں گے عبدالفیز شیخ صاحب جنہوں نے بنا دیا لیکن اس بجٹ کو بنانے سے پہلے ای این پی کو ٹرسٹ میں نہیں لیے گیا ایم کر ہم کو نہیں لیا گیا ایون پاکستان پی برز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی یہاں تک میں این پی کا تعلق ہے تو دہوی سے کیا سکتے ہو لیکن دوسرے معلومات مجھے ملی ہیں اورہوں نے بھی یہی کہا ہے ایون پاکستان پی برز پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ترسٹ میں نہیں لیا گیا پارلیمانی پارٹی جو ان کی اور اب جا کے پارلیمانی پارٹی جو ہے آج اس کو بریفنگ دی جا رہی ہے بجٹ پیش ہونے کے بعد پھر صاحب آپ کیا سمجھتے کیونکہ آپ بھی مہر معاشیات ہیں حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا سب سٹیک ہولڈرز کو پہلے ٹرسٹ میں لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات تو جیسے حاجی صاحب نے کہا کہ ہم اتحادی ہیں تو یہ ایک اتحاد ایک ایسا ہے جیسے وہ علامہ اقبال نے کہا تھا یہ اتفاق مبارک مومنوں کے لیے کہ یک زبان فقیحان شہر میرے خلاف یہ سارا عام آدمی غریب آدمی پسے ہوئے طبقوں کے خلاف ایک اتحاد ہے جہاں تک یہ بات ہے کہ انہیں یہ خیال ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا لیا جانا چاہیے یعنی یہ کولیشن میں ہے یہ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے یعنی یہ نہیں ہوگا کہ بڑی بڑے فیصلوں میں اس پہ دسخط بھی کریں گے اس کو ووٹ بھی دیں گے اتراز بھی کر دیں گے اپنے لوگوں کو این پی کی بات کر رہے ہیں این پی کی میں بات کر رہا ہوں لیکن اصل سوال یہ ہے یہ بناتا کون ہے یہ کوئی ان میں سے نہ وہ ماہرِ معیشت جن کا انہوں نے ذکر کیا دو گھنٹے کے اندر انہوں نے بجٹ بنا لی یعنی ادھر انہوں نے حالف اٹھایا ادھر دو گھنٹے کے بعد وہ بجٹ پیش کر رہے ہیں یعنی دنیا کے اندر کون سا وہ ماہرِ معیشت ہے کہ جو دو گھنٹے کے اندر بجٹ تیار کر کے سامنے لا کے رکھتے کوئی انہوں نے نہیں بنایا میں خود اسمبلی کا ممبر رہا ہوں یہ ہمارے بھائی یہ سارے بہنیں کون پوچھتا ہے ان کو کون کسی پارلیمانی پارٹی کو پوچھتا ہے آئی ایم ایپ سے تیار ہو کے بجٹ آ جاتا ہے یہ اس بجٹ کو صرف پیش کرتے ہیں یہ آپ نے عام آدمی کے اوپر ان کے ساتھ جو کمیٹمنٹ کی ہوئی ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے عام آدمی پر بول ڈالتے رہے ہیں دو چیزیں آپ نے ملاحظہ کی ایک تو پراجر صاحب نے کہا پراجر صاحب نے چونکہ ہماری پارٹی کا خاص سور پر ذکر کیا ہے میں دنکر صاحب آپ کی اجازت سے ان کا جواب دوں گا دیکھیں پراجر صاحب یہ رویہ اچھا نہیں ہے آپ بھی حکومتوں میں رہے ہیں آپ تو جالحق کی بھی حکومتوں میں رہے ہیں وہاں بھی شاید میرا خیال میں آپ لوگوں کو اعتباد میں نہیں لیا جی گیا لیکن آپ نے پھر اسریفے نہیں دیئے دیکھیں ہمارا جب الیکشن ہوا تھا تو ہم نے ہر پارٹی نے اپنے اپنے منشور کے مطابق الیکشن لڑا ہے ہم نے کوئی اطاعت آئی آئی کا اور یا ایم ایم اے کا اطاعت بنا کے الیکشن نہیں لڑا ہے جو بندی بریلی کو کٹھا کر کے الیکشن نہیں لڑا ہے ہم نے اپنے پارٹیوں کے پھر ہم اس کے بعد آئے ہیں ایک فارمولے کے تاعت کا ہم اس حکومت میں شامل ہوں گے تو یہ کہنا اور آپ کہتے ہیں کہ عوام کو ہم عوام کے نمائندے ہیں نا ہم نے آپ لوگوں جب آپ تھے تو آپ تھے اب ہمیں عوام کے نمائندے ہیں ہمیں حق ہے کہ ہم اپنے اطاعتیوں سے بھی گلا کریں اور اگر ہم کوئی غلط کام کریں تو اطاعتی ہم سے بھی گلا کرنے کا حق رکھتے ہیں ملکہ ٹھیک ہے سیاسر کلچر ہے اس کا عیسیٰ ہے ہم نوکری پہ کام کریں گے آپ نے تو فوجی نوکری پہ کام کیا میرا تو خیال سے کہا پڑے عذبی آدمی ہے اسلامی جماعت کے بات کرتے ہیں طریقہ کار آپ کا اسلامی شرافت انسانیت کے دائرے کے اندر ہوگا اس دائرے سے آپ نکل آنچاتے ہیں ہم آزر ہیں جب میں پڑا ہی سے بات کی طرح ہوں گا آپ کے حق میں بھی بات کی جائے آپ نے کہا کے پرانی نوکریوں پہ کام کریں گے جماعت کا یہ طریقہ ہے یہ بجٹ کے بس اختیار پہ بھی اختیار پھر آپ نے ماضی کے کی ہے اس کو ووٹ بھی دیں گے یہ بتائیے گا آپ نے صحیح بات کرنی ہے آپ کیابنٹ کی رکن بھی ہیں کیا حفیظ صاحب نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بجٹ پیش ہو رہا ہے آپ کے ساتھ شیئر ہوا ہے سب سے پہلے تو چونکہ میں حاج عدیل صاحب اور پراجہ صاحب نے جو باتیں کی ہے میں اس سے شروع کر مختصر جتنی مختصر ہیں انہوں نے باتیں کی ہیں اتنا مختصر میرا جواب دینا حق بنتا ہے اتنا مختصر اتنا مختصر بات یہ ہے کہ اے این پی ایک پولٹیکل فورس ہے ہماری کولیشن پارٹنر ہے ان کا مینیفیسٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو ایک ڈیفرنٹ دونوں کے اپنے اپنے منشور ہیں ایک دوسرے میں مرج نہیں ہو سکتے اگر یہ دونوں پارٹیاں ایک پوائنٹ پر کٹھی ہو جائیں تو پھر یہ مرج ہو جائیں پھر اتحادی نہ ہوں پہلی بات تو یہ ہے اس لیے ان کا یہ حق بجانب ہے اس بات میں کہ جو ان کے منشور کے اندر ایک روڈ مائپ ہے عوام کو فسیلیٹیٹ کرنے کا اگر اس بجٹ میں وہ اڈریس نہیں ہو رہا تو یہ اس پہ اختلاف رائے رکھنے کا حق ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ آپ کا ایک ایسا پروپوزل ڈاکومنٹ ہے جو آپ نے تجاویز پارلیمنٹ کے سامنے رکھی ہیں this is not a final document اور یہ اس پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ ان کوالیشن پارٹنرز نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ہم نے کیابنٹ کے اندر ان کی پارٹی موجود تھی پہلی بات یہ ہے کہ نیشنل اسیملی کی جو فنانس کمیٹی ہے اس کے اندر یہ بجٹ پیش ہوا ڈسکس ہوا حاجی صاحب کی پارٹی کے محمران بھی اس میں شامل ہیں اور یہ فنانس کمیٹی سے ڈسکس کر نہیں سینٹ کی نہیں میں نیشنل اسیملی کی بات کروں چونکہ یہ پہلی دفعہ بلکل ہوگا یہ چیک کرنے میرے ساتھیوں نے ملتا ہے کہ ہمیں نہیں میں کہتے